نہیں کہہ سکتے پاکستان میں کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کیوں نہیں کہہ سکتا حصیت انسان تو کوئی مسئلہ نہیں اچھا پھر آپ کہتے ہیں ہاں کہہ دے ہاں کمپیٹیزن تو کرنا بھارت سے چھوڑی دینا ہم سے آگے نہیں ہم سے سوگنا بھارت آگیا کسی بھی فیلڈ میں آپ جو ہے نا اٹھالیں اس کوائیٹی میں اٹھالیں آپ شو بیز میں اٹھالیں انٹرنٹینمنٹ اور کوئی بھی دوسری ریلوے انڈسٹریز ٹیکنالوجیز کسی بھی فیلڈ میں آپ جو ہے نا بھارت سے تو کمپیٹیزن جو ہے نا کھڑی نہیں سکتے وہ بڑا کیسے سمجھیں گے سر وہ کہہ رہا ہے کہ میں کہہ سکتا ہوں ای لب مسلم کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ آئی لب ہندو نہیں ہم نہیں کہہ سکتے ہیں ہم نہیں کہہ سکتے ہیں ہندو نہیں کہہ سکتے ہیں یا اگر آپ دیکھو تو ہم ہائے چیز میں ہی آگے ہیں ان سے صرف بات صرف یہ ہے کہ ہم ہم آئی ٹی میں آگے ہیں پوچھ لے تو شہباز شریف زیادہ بہتر ہے نارندر موڈی زیادہ بہتر ہے آپ کا اس پر کیا پوائنٹ آف یور سر بھی یہ بیڈ علی میٹس ہر جگہ ہوتی ہے نا باقی یہ ہے انڈیا میں زیادہ ہیں پاکستان میں کم ہے یہ ہے کہ اگر آپ در مسلمانوں پر ظلم ہوتے تو ایسا نہیں ہے کہ ایدھر منارٹی جو پاکستان میں ان پر کوئی ظلم نہیں ہوتا ٹھیک ہے کافی کسی کو بھی مسلمان بندہ اٹھا کے دوسرے کو مار دیتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہے کہ اچھی چیزیں بری چیزیں ہر جگہ ہوتی ہیں لیکن یہ اپنے ملک کے لہاں سے کون بیٹر ہے تو میں یہ نرندر موڈی جو بیٹر ہنڈر ٹائم بیٹر ہے یہ پوسیبل نہیں ہے کیوں پوسیبل نہیں ہے ڈیزن ہم ہندو کو کسے آئی لب دے سکتے ہیں ہندو مسلم کو کیسے کہہ رہا ہے تو یہ تو وہ کرا سر کلپ کر رہا ہے لیکن نمسکار آپ سبھی کا سفاگت ہے ہماری ایک اور نئی ویڈیو میں پاکستانیوں کے ذہن میں پچھلے ستر پچھوٹر سالوں سے ہندو کے خلاف جو نفرت بری گئی ہے آج کے ٹائم پر اگر آپ انہیں یہ کہہ دو کہ آپ کو ہندووں کی تعریف کرنی ہے یا ان کے لئے کچھ اچھا بولنا ہے تو اس میں بھی وہ پتر آتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ پاکستان میں اتنے زیادہ فریڈم نہیں ہے کہ ہم اوپنلی ہندووں کی تعریف کر سکے کافی مجدار ویڈیو ہے اویجنل ویڈیو کا لنک آپ کو ڈیسکریپسن میں مل جائے گا آپ ان کے چینل کو ویجیٹ کیجئے ساتھ میں ہماری چینل کو سسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبانا تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ایک ہندوستانی ہے اس نے ایک پیغام دیا ہے وہ میں آپ کو سنانا چاہتے ہوں سننے کے بعد اپنی رائے دیجئے گا کیا ایسا آپ ایسا کہہ سکتے ہیں میں آپ کے اس چینل پر کہتا ہوں ہم نہیں کہہ سکتے repair ہمیں کو مسلم بہت زیادی فریڈم ہاتھ کیوں ہم کہتے ہیں میں مسلمانوں کے پاس بہت زیادہ فریڈم ہے بولنے کا whether her militant without 오 left ہم نے یہاں واحد کر رہا ہے installed under my end نہیں پیца پوچھتے ہیں ہم مسلم کو بہت زیادہ فریڈم ہے یہ ہم اس کا ملاو ihrer الفرائی آمی را کے لیے ایک مسلم کو شخصangenے وافش کرتے ہیں ساکھتے ہیں کہ میں مسلم بہت بہت زمانا نہیں کہہ سکتا какая لفرحالی ہے ہم مسلم کو ہمیں نہیں کہیں گے ہم نہیں کہ سکتے کیوں نہیں کہ سکتے نہیں یہ پوسیبل نہیں ہے ہم ہندو کو کسے آئے لاب کہیں مثال کی بات ہے ہندو مسلم کو کسے کہہ رہا ہے یہ تو وہ غیرہ سر کلک کر رہا ہے ہمارے قرآن پاک میں یہ نہیں لکھا کہ ہم ہندو کو محبت نہیں دے سکتے پیار نہیں کہتے کہ بھائی نہیں کہہ سکتے لیکن یہ مثال کی بات ہے جس طرح سے یہ بات کر رہے ہیں یہ ایک تیٹا گری میں آتی ہے خارج کریں آپ ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں وہ کام کے دور پر ہمارا برادہ یا ہماری سیسٹر ہے لیکن ایک اوٹ آت بے کے جا کے وہ کسی کو پروپوز کریں پروپوز نہیں ہے یہ اس نے سمپل کہا ہے کہ میں یہاں پر بیٹھ کے سارے مسلم کمیونٹی کو کہہ سکتا ہوں ای لب مسلم کیا آپ سب کہہ سکتے ہیں کہ ای لب ہندو نہیں کہہ سکتے ہیں کیونکہ آپ کو فریدم نہیں ہے جس طرح سے یہ میسے دے رہا ہے ہی اس طرح سے وہ ایک پیار کے پیغام دے رہا ہے اس طرح سے میں بھی کہہ سکتا ہوں بہت بھاری بات کیا آپ نے مجھے یہ بتائیے گا آپ نے سنا تھا اس نے پڑی مسلم کمیونٹی نہیں اس نے اس پڑی مسلم کمیونٹی کو تکر جو سکتا ہوں یہ یہ میسے دے رہا ہے کہ میں اس کے ساتھ ہوں بہت 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 کیا کہیں ایک سوال کا جواب دیچے گا ایک آپ سے پہلے انکل گزرے رہے ان کا کہنا ہے انہوں سے میں انٹریو لے ہوں میں نے کہا ہم نہیں کہہ سکتے پاکستان میں اتنا فریڈم نہیں ہے کیا آپ کو لگتے ہیں فریڈم نہیں ہے دیکھیں یہ تو پنجاب کا نظام مجھے میں خصکر میاں ہوں یا آپ مصرح کی باتیں مجھے بتانے لیکن ہمارے سندھ میں ہم ہندوز کے ساتھ باقت کیسے پارٹیز وغیرہ کرتے ہیں وہ ہمارے دوست ہیں ہمارے دوست ہیں وہ ہمارے ساتھ اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں دوستوں کے ساتھ ہماری گیدرنگ ہوتی ہے اور وہ ہمیں باقت کیسے ایسی نہیں ہے کہ ہم ان سے پیار دیتے ہیں بلکہ وہ ہمیں اتنا پیار دیتے ہیں کہ ہم ان سے دور نہ جائیں وہ ہمیں فرینشپ کی طور پر ابھی بھی میرے پاس کچھ کچھ پڑے موبیل میں آپ کو دکھا سکتا ہوں مجھے بتائیے کہ سندھ کے اندر میں نے سنا ہے کیونکہ ابھی تک خود ویزٹ نہیں کیا تو میں نے سنا ہے کہ سندھ کے اندر ابھی ڈیویلپمنٹ نہیں ہے ہندو کمیلیٹی زیادہ بلوچسان میں بھی زیادہ ہے لیکن وہاں پر ڈیویلپمنٹ نہیں ہے اور وہاں پر ان کو حقوق نہیں دیا جا رہے ڈیویلیجیس پیس نے ہی ڈیویلپمنٹ کی بات کر رہی ہے تو آپ مجھے بتائیے کہ کیسا ہے ناطس نظام ہے وہاں پر بھی سندھ کی بات کرتے ہیں تو سندھ کا ویسے بھی نظام سارا دھرم برموہ پڑا ہوا ہے اس کے بعد دوسری بات یہ آئی کہ یہ ہندوز کی اقلیت کی بات آگئی تو اقلیت کو وہاں پر لوگ نیچے لیوالوالا سکتے ہیں وہاں پر سرداری نظام ہے آپ کو پتہ ہے سندھ میں اکثر کر کے سردار ہے جس قوم کا سردار ہے تو وہ قوم مونچی دکھنے لگتی ہے تو اس وجہ سے جو وہاں پر گریب ہے تو اس نہیں کہ ہندو کمیونٹی والے یا اقلیت والے نیچے ہیں جو گریب ہے وہ بھی ان کے چاروں میں ساتھ دبے جا رہے ہیں مطلب کہ ان کا حرائیت دبا جا رہا ہے یہاں وجوہات ہے ہم ہندوستان کی بات پر وہاں مسلمانوں کی مجھولیٹی پڑھ ہی لکھی ہے لیکن ہاں پاکستان کی بات ہے یہاں ہندو کی مجھولیٹی انپڑھ ہے کیوں کیا وجوہات ہے کیونکہ یہاں پہ ہندو کو حسنا دینے مالا کوئی نہیں ہے کیونکہ وہ ان کا دل پہلے ہی مرا ہوا ہے اس کو یہ امارا ہے کہ میں جتنا بھی پروں تو مجھے یہاں پہ نا اقلیت کو کوئی مطلب کہ وہ جوب اگرہ نہیں دیں گے نہیں ملے گی کمپیٹیزن تو کرنا بھارت سے چھوڑی دینا ہم سے آگے نہیں ہم سے سو گنا بھارت آ گیا کسی بھی فیلڈ میں آپ جو ہے نا اٹھا لیں اس کو ایٹی میں اٹھا لیں آپ شو بیز میں اٹھا لیں انٹرٹین میں اور کوئی بھی دوسری ریلوے انڈسٹریز تکنالوجیز کسی بھی فیلڈ میں آپ جو ہے نا بھارت سے تو کمپیٹیزن جو ہے نا کاری نہیں سکتے تو شہباز شریف زیادہ بہتر ہے نارندر موڈی زیادہ بہتر ہے آپ کا اس پر کیا پوائنٹ آفیو ہے جس طرح سے میں شہباز شریف ابھی دیکھیں دوزار تیرہ میں نونلکی گورڈمنٹ آئی تھی یہاں سے ابھی دوزار تیرہ میں آئی تھی نارندر موڈی کی گورڈمنٹ بھی انڈیا میں دوزار تیرہ میں آئی تھی ٹھیک ہے تو میں تو دیفنیٹلی یہی گو ہوں گا کہ نارندر موڈی مطلب ہنڈر ٹائم نہیں تھاؤن ٹائم ٹائم بیٹر دن شہ دوسرا بنائیں گے تیسرا بنائیں گے ٹھیک ہے ایلون وکس نے بھی ایسا کیا تھا نا ٹھیک ہے وہ بینکڑپ ہو گیا تھا پھر اس کا جا کے جو نا سپیس پروگرام سکتا ہی وجہے کہ ہم مزاق اڑاتے ہیں تو پوری دنیا میں ہمارا مزاق بنت ہے وہی نا میں نے آپ کو بات کی کہ تمسکر ہو رہا تھے ہم ٹھیک ہے کسی کا مقابلہ نہ کر سکتیں یا تو اس کو ہیٹ کرنا شروع کر دیں یا اس کا مزاق اڑانا شروع پانچ طریق پانچ پانچ میرے خیال سے اپریل ت شباز شریف اور نرندر موڈی دونوں نے اپنے اپنے فیس بک پیجیز جو ہے نا ان پر پورٹ شیئر کی تھی ٹھیک ہے نرندر موڈی جو تھی اس کی جو پوست تھی اس کی جو مین پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ انہوں نے اس دن چھتیس سیٹلائٹ سپیس میں بیجے تھے ٹھیک ہے اس کی یہ پوست تھی اپنے فیس بک پیج پر اس سے ریلیٹی پوست تھی کہ ہم نے جو ہے نا سیٹلائٹ پیجیز چھتیس سپیس میں لیکن دوسری طرف اسی دن شباز شریف کی پو موڈس کے آتی کہ وہ آٹے کی آٹے کی لائنوں میں جو ہے نا لگ کے جائزہ لینا کہ وہ ہم کو آٹم مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا تو ان کی پرارٹی دیکھ لیں اور ہماری پرارٹی دیکھ لیں تو دوستو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو جرور پسند آئی ہوگی اگر ہم اس ویڈیو کو لے کر بات کرنا تو اس ویڈیو پر ٹوپک شروع ہوتا ہے ایک ڈیبیٹ کو لے کر یہاں پر جو ڈیبیٹ ہو رہی تھی جیسا کہ آپ نے شروعات میں ایک چھوٹی سی ویڈیو کلپ بھی دیکھی ہوگی ویڈیو شروع ہونے کے بعد کہ اس میں ایک ہندوستانی بھائی ہے جو یہ بتا رہے ہیں کہ میں ہندوستان میں بیٹھ کر کہیں پر بھی کھڑا ہو کر I love Muslims بول سکتا ہوں لیکن پاکستانی کہیں پر بھی کھڑے ہو کر کیا وہ I love Indians مطلب ہندو بول سکتے ہیں نہیں بول سکتے کیونکہ پاکستان کے اندر اگر آپ کھلے طور پر کئی پر بھی زیادہ مطلب ایک آدھ بار تو آپ چلو ٹھیک ہے چل جاتا ہے لیکن اگر آپ لگاتار ہندووں کی یا وہاں پر رہنے والی ادھر ویڈیو کی رائٹس کی اگر آپ بات کرتے ہو تو پھر آپ کے ساتھ پروبلم کھڑی ہو سکتی ہے کیونکہ پاکستان کے اندر جیسا ہم کو پتائی ہیں کہ جب پاکستان بنا تھا والد سے ٹوٹ کر تو لگ بگ تیس سے پتیس پرسنٹ وہاں پر ہندو آبادی تھی آج مسکل سے ایک پرسنٹ بھی نہیں رہی ہے اس کو ختم کر دیا گیا ہے تو جو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں پاکستان کے لوگ میڈیا پر آ کر کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا تو ان کو پہلے اپنے گریبان میں جانکنا چاہیے کہ آپ نے اپنے یہاں پر جو مائنورٹی ہیں ہندو ہی نہیں دوسری جتنے بھی مائنورٹیز ہیں اس کے ساتھ آپ نے کیا کیا ہے ان کو آپ نے کتنے رائٹس دیئے ہیں اور ان کے دماغوں میں جو جہر بڑا گیا ہے ہندووں کے خلاب ہندوستان کے خلاب جو مائنورٹی کے خلاب اسی کا نتیجہ ہے کہ ویڈیو کے سروات میں آپ نے ایک انکل کو بھی دیکھا وہ بھی نہیں بول پائے کہ ای لاؤ ہندوز تو اتنا زیادہ ان کو نفرت ہے اتنی زیادہ ان کے اوپر کنٹرول رہتا ہے پاکستان میں کہ آپ کھل کر کسی کی تاریف بھی نہیں کر سکتے ہو باقی آپ اس ویڈیو کو لے کر کیا سوچتے ہو کمیٹ کر کے جرور بتانا ملیں گے اگلی نئی ویڈیو میں تاک تک کے لئے آپ سبھی کا بہت بہت دنیا باد